بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ابو ذرگفاری آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پنجنت نیوز آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے سیکورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے اور ریڈ زون میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے قومی اسمبلی کے عراقین کے لیے بھی ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی کے آج 25 مارچ کو ہونے والے اجلاس میں شرکت کے سلسلے میں این این ایس کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے ہدایت نامی کے مطابق اجلاس میں مہمانوں کے داخلے پر پابندی ہوگی این این ایس اور وزراء کے سیکورٹی گارڈز اور ذاتی عملہ لانے پر بھی پابندی ہوگی ارکانک پارلیمنٹ مخصوص پارکنگ میں گاری کھڑی کرنے کے پابند ہوں گے شیٹل سرویسز قومی اسمبلی کے لیے جاری کیے گئے ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ لاجس سے پارلیمنٹ ہاؤس تک شیٹل سرویس مہیا کی جائے گی قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے سیکورٹی کے بھی غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں ریڈزون میں دفعہ 144 پولیس کے مطابق ریڈزون میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور اسے مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے ریڈزون میں داخلے اور خارجی ایک ہی راستہ مارگلہ روڈ کو کھلا رکھا گیا ہے جہاں اسلام آباد پولیس، رینجرز اور ایف سی کی نفعی تانیات کی گئی ہے کسی بھی غیر متعلق شخص کو ریڈزون میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی ریڈزون جانے والے ملازمین اپنے دفتر کا کارڈ بکھا کر جا سکتے ہیں اسلام آباد ٹرافیک پولیس کے مطابق ریڈزون میں داخلے اور باہر نکلنے کی اجازت صرف مارگلہ روڈ سے ہے ٹرافیک پولیس کا کہنا ہے کہ سرینا چوک، نادرہ چوک، ایکسپیکس چوک، ایوب چوک، ریڈزون میں داخلے اور باہر نکلنے کیلئے بند رہیں گے واضح رہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس آج دن گیارہ بجے ہونے والا ہے سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر اجلاس کی صدارت کریں گے قومی اسمبلی کے اجلاس کے پندر نقاطی ایجنڈے میں تحریک ادم اعتماد بھی شامل ہے ریپورٹس کے مطابق سپیکر اسد قیسر نے تحریک پیش کرنے کی اجازت دیت اوبوزیشن ارکان وزیر آزم پر ادم اعتماد کی تحریک پیش کریں گے ادم اعتماد کی قرارداد میں کہا دیا ہے کہ اس ایوان کے رائے ہے کہ وزیر آزم عمران خان ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں اس لیے انہیں اس عہدے سے برخواست کیا جائے ناظرین اسی کے ساتھ ہی ابو ذر غفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افراد پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات بات موسیقی